یہ پروگرام نواب بھتیک یوکے کے دعون سے پیش کیا جا رہا ہے ہمارے ہاں ہر قسم کے لیڈیز اینچینٹس ملبوسات دستیاب ہیں اسلام علیکم آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ پھلوں سے آپ ایک ڈیفرنٹ سٹائل کی سویڈیش کیسے تیار کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو چاہیے کوئی بھی پھل لے لیں ہم ادھر لے رہے ہیں سیب کے لارلیچی ایک پیالی میٹا چاہیے آپ کو بیکن پورڈر ایک انڈا اور یہ کون فلور ہے اس کا نام یہ آپ کو ایشین سٹور سے ملے گا اور آپ نے ایسے جب سیب لینا ہے تو اس کو گول پیسیز میں کٹ لینا ہے اور جو بھی پھل آپ استعمال کریں اس کو پہلے ضرور دھو لیں کیونکہ دھونا اور اندر سے اس کے بیج نکال لیں سیب کے اس کو آپ کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ اس کو گول کٹیں لیکن یہ ہے کہ اس طرح چپ سٹائل میں اچھے لگیں گے بنانا کے بھی اکیلہ جو اس کے بھی پیسیز کر لیں چلکوں اتار لیں اس سویڈش کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ پھلوں کو روایتی ڈشوں فروٹ چارٹ کے علاوہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیچی جو ہے وہ ہم نے کیونکہ اب موسم نہیں تھا تو وہ دوزے والی لی تھی آپ نے میردہ ایک بال میں ڈال لینا ہے اس میں آپ نے انڈہ ڈالنا ہے انڈہ ڈال دیا اور اب ہم اس میں بیکنگ پودر بھی ڈال دیں گے پہلے کون فلور ڈالا ہے دو چمچ صرف یہ کون فلور قادمے بھی ہمارے استعمال میں آنا ہے دو چمچ کون فلور ڈالا ہے اب بیکنگ پودر ڈالیں گے پوری پیکنگ ہی ڈال دی ہے ایک پیکنگ چوتی ہے وہ پوری پیکنگ ڈال دی ہے اب اس کو ہم نے دو چمچ آئل کے ڈالے ہیں اور دو سے تین چمچ آئل کے اور اب اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے سے پہلے ایک کپ پانی کا بھی ضرور ڈال دیں بھولنا نہیں سویٹش تیار ہونے والی ہے آئل کو کڑاہی میں آپ نے گرم کر لینا ہے اور چیک کر لیں تھوڑا سا یہ جو ہمارا لیکوڈ ہے اس کو ڈال کے کہ یہ آئل گرم ہو چکا ہے کہ نہیں اب آپ نے جو بھی پھال اٹھانا ہے اس کو پہلے اس کو کون فلور میں ڈپ کرنا ہے اس کے بعد جو ہم نے یہ امیزہ بنایا ہے میں دیکھا اس میں ڈپ کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو آئل میں ڈال دینا ہے ابھی میرا خیال ہے دیل اتنا اچھی طرح سے گرم نہیں ہوا ہم تھوڑا اور انتظار کرتے ہیں اب دیل چونکہ گرم ہو چکا ہے اب ہم سب ایسٹا ایسٹا کر کے ڈالتے جائیں گے اور ان کو گولڈن براون ہونے تک ہم نے پرائی کرنا ہے آپ نے پھال اٹھانا ہے اس کو پہلے آپ نے کون فلور میں ڈپ کرنا ہے اس کے بعد پھر جو ہم نے امیدے کا امیزہ بنایا ہے اس میں ڈپ کریں اور پھر گرائی میں ڈال دیں اور اس کو پھر آپ پرائی کر لیں بعض اوقات ہوتا ہے پھال پڑے رہ جاتے ہیں کوئی ان کو کھاتا نہیں ہے تو یہ بھی ایک بہت اچھا طریقہ ہے کہ آپ کے پھال جو ہے وہ پڑے پڑے سے خراب بھی نہ ہو جائیں اور اس طریقے سے بھی آپ ان کو بچوں کو بھی کھا سکتے ہیں بڑے بھی شوق سے کھاتے ہیں کیونکہ بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آنے والا ہے دیکھیں کتنا پیارا کلر آ رہا ہے بہت پیارا کلر اور لیچی بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ ڈوزے والی لے لی تھی اگر آپ کو فریش ملتی ہے تو آپ فریش لے لیں بہت ہی مزے دار اور یہ بلکل ہٹکے ہوگی سویڈیش ہم اپنی روایتی تو بناتے رہتے ہیں پھرنی بنا لی کھیر بنا لی زردہ اور اس طرح کی چیزیں جو ہمارے گھروں میں چلتی ہیں ہر پارٹی پہ لیکن یہ جو ڈیش ہے آپ اس کو کھانے سے پہلے بھی پیش کر سکتے ہیں جیسے کھانے سے پہلے ہلکا پھلکا کچھ کھانا ہوتا ہے فور شپائز جس کو کہتے ہیں وہ بھی کھار سکتے ہیں یا کھانے کے بعد بھی آپ دے سکتے ہیں اور اس کو آپ بہت اچھی طرح سجا کے پیش کر سکتے ہیں ایست ایست ہمارے سارے پھل جو ہیں وہ فرائی ہو رہے ہیں آپ نے بھولنا نہیں کہ اس کو پہلے آپ نے سٹارچ پہ مکس کرنا ہے اس کے بعد ملدے والے میزے میں اور گل گولڈن براؤن اور جو آپ کا تیل ہے وہ بہت زیادہ گرم نہ ہو جلانا نہیں ہے ان کو رام سے ان کو فرائی کرنا ہے میڈیم ہیٹتے ہیں دیکھیں کتنا پیارا کلر آگیا ہے آپ بھی اس کو ہم نکالیں گے اور آپ کوئی بھی پھل لے سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ نے یہی پھل لینے ہیں آپ کوئی بھی پھل لے لیں جو بھی آپ کو پسند ہے لیکن زیادہ تار یہ انہی پھلوں کا بنتا ہے اس کو آپ نے پلیٹ میں نکال لیا ہے اب اس کو آپ کسی طرح بھی سجا سکتے ہیں آپ کے پاس اگر ہونی ہے یا کرمل زوز ہے تو وہ آپ گرم کر کے اس کے ساتھ بھی اس کو سجا سکتے ہیں گرم ہونی کر کے اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں اور وہ بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے کوپ شیف کوپ جو ہیں وہ نکال رہے ہیں دوسری پلیٹ میں سجانے کے لیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے سجاتے ہیں اس کو ٹیسٹ ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا دیکھ کے یہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ تو ٹرائی کرنا چاہیے ضرور تو آپ یہ ضرور ٹرائی کریں خود بھی کھائیں بچوں کو بھی کھلائیں یہ جو ہمارے کوپک ہیں یہ جو ہونیش ڈال رہے ہیں ہونی ڈالنے لگے ہیں اوپر آپنی جو ہے یا کرامل سوس ہے یا چوکلیٹ سوس کوئی بھی سوس لے کے اس کے اوپر آپ ڈال سکتے ہیں اور تھوڑا سا سجادیں باقی یہ ہے کہ آپ اس کو ایکسٹرا پیالی میں ڈال کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ جس کا جو ٹیسٹ ہے جیسا جو فلیور پسند کرتا ہے وہ اسی ساب سے لے لیں اور جن کو شگر ہے یا ایسے وہ تو پھر کچھ بھی نہ ڈالیں کیونکہ یہ آپ کی ایک شگر فری سویڈیش پھلوں کے ساتھ بھی بن سکتی ہے جو کہ بہت ہی ہیلڈی ہے اور اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے آپ کو اور میں نے ایک اور بات کہنی ہے کہ جب آپ کو کوئی پروگرام پسند آتا ہے تو اس کو لائک بھی ضرور کر دیا کریں کیونکہ میں اکثر دیکھتی ہوں کہ لوگ بہت زیادہ لوگوں نے پروگرام دیکھے ہوتے ہیں لیکن ان کو لائک نہیں کیا ہوتا کیونکہ ان کو پتا نہیں ہوتا کہاں سے کرنا لائک جب ان کو کوئی لنک ملتا ہے ویٹس ایپ کے ثروت وہ ویٹس ایپ کے اوپر ہی دیکھ لیتے ہیں وہ نہیں جاتے کہ ہم یوٹیوب کے اوپر جائیں تو وہاں جا کے دیکھیں کیونکہ جب آپ یوٹیوب پہ جائیں گے وہاں نیچے ایک آپشن ہوتا ہے لائک کا تو آپ پلیز لائک بھی ضرور کیا کریں کیونکہ اس سے پھر جو نیو کمر ہیں ان کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور اس طرح پتا چلتا ہے کہ ہم نے اگر کوئی کوشش کی ہے تو وہ لوگوں کو اچھی لگی ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کا دن بہت اچھا گزرا ہوگا اور آئندہ بھی آپ کے دن اچھے گزریں اجازہ چاہتی ہوں اللہ حافظ